اسلام علیکم تو سب سے پہلے آپ نے گبرانہ نہیں ہے بے گراؤنڈ شور سے گولی لگنے کے بعد جتنی دیر ہیرو کی باہوں میں ہیروین ڈائلوگ بازی کرتی تھی نا اتنی دیر میں اگر انہیں ہسپٹل پہنچا دیا جاتا تو ہینڈی فلم کی نائنٹی پرسنٹ ہیروین کی جان بچ سکتی تھی میں یہ ٹی شیٹ کتنے کی ہے شاپ کی پر دو سو کی میں ایک سو پچاس میں دو گے شاپ کی پر ہاں لے لو میں میں نے سو کیوں نہیں بولا تم دونوں کی نا جینے مرنے کی قسمیں کسی اور جگہ بھی ہو سکتی تھی میری ہی چائی میری تھی خودکشی کے لیے کمینو کامنٹ میں میرے پیارے ویورز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی ڈراموں سے ریلیٹیڈ بھی جوکس لیا کریں تو آج میں نے وہی کیا ہے ریلیکس گائز ہماری آخری امید باقی ہے چلوائی کیٹو مریم ہوجا شروع اس دفعہ سے چائی میرپ کو بھی پتا ہے کہ حیاء کا ستیاں ناس کر خدا نے حسن تو دیا تھا لیکن سنبھالنا نہ آیا حد افیس ویسے یہ بہلے بہت پیاری لگتی تھی نا ڈراما تیرے بن اس کے آنکے سوال کرتی ہے سالار میری حمد جواب دیتی ہے اور مجھے لگتا تھا کہ یہ میٹرک کی سٹوڈنٹ ہے بلال عباس سے رابطہ کرے جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی انہیں کہہ رہی ہوں ملی بھائی اس شوٹ کے بعد گر جا کر ایمن بھاجی سے جو مار پڑی ہیں اس کا بھی بتائیں نا پلیز اس کو ہر ڈرامے میں نالائک بیوی ہی نصیب ہوتی ہے اور یہ ڈراما کس کس نے دیکھا تھا میں نے تو سنا تھا کہ ماہی رانی کو کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکتا تو پھر یہ فوٹو شوٹ کون کر رہا ہے سارے پردے اور ہجابات صرف بچارے فرہات کے لیے تھے اب سب محرم اور غیر محرم ساتھ کڑے ہیں آئے ہائے ایسی نوک رانی مل جائیں تو مالکن کی کیا ضرورت ہے بلا یار سنو کیا میں آپ کو ایچھے ایچھے کر لوں میرہ باجی کا فش سے بریانی تک کا سفر مطلب سمجھ رہے ہونا علیز شاہ سے زیادہ وزن تو اس کے کپڑوں کا ہوتا ہے کون کون اگری ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کوئی شمشیر کو بتائے کہ مہک مری نہیں ہے افان کے ساتھ برائیڈل شوٹ کروا رہی ہے اوہو لگتا ہے میں نے غلط والا تیرے بن ڈاؤنڈوڈ کر لیا ہے ویسے میں نے ابھی تک یہ دراما نہیں دیکھا لیکن دیکھوں گی ضرور ویسے میں نے سنا تھا کہ بنگالی بابا معاملہ سیٹ کرتے ہیں لیکن یہ بنگالی باجی نہیں نہیں آئی ہے شاید مارکیٹ میں کام بگاڑنے آئی ہے بس اسی لیے مجھے اپنے دوستوں پر بھروسہ نہیں ہے نہ خود صحیح سے فوٹو کلک کروائیں گی اور نہ ہی دوسروں کو کروانے دیں گی کمینیا پی 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 ان کے جمکے تو میری زندگی کے مسئلوں سے بھی بڑے ہیں لڑکے ریلیشنشپ کے دو دن کے بعد کہ یہ تمہاری ڈی پی میں تمہارا دپٹا کہاں ہے ہاں ہم تو ڈپریس بھی نہیں ہو سکتے ہماری ماں باپ تسلی دینے کے بجائے دس باتیں سناتے ہیں ایسا ہی ہے نا ایشے کیا دیکھ رہے ہو کبھی کسی کیوٹ لڑکی کو جوش پیتے نہیں دیکھا سین کر کے رپلائیں نہ کرنے والوں کا روزے محشر الگ سے حساب ہوگا سنو میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں جان بول کر سب کو شک میں مبتلا کر دوں آج کا نیا سوال آپ کو گھٹی کس نے دیتی دیکھ بھائی میری انسانوں سے نہیں بنتی مجھے بوتوں کے پاس جانا ہے یار میں سب کی جان ہوں ملشد سب کہتے ہیں جا جان چڑ آج منگل ہے اور یہ بات دس لوگوں کو بتانے سے کل انشاءاللہ بوت ہوگا رشتہ ہونے ہی والا تھا کہ امی نے کہہ دیا کہ ہماری لڑکی بہت شریف ہے اور پھر میری حسی نکل گئی باقی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ پھر رشتہ ٹوٹ یا بنا ہی نہیں جب امی بولے کہ آج کے بعد مجھے کبھی ماں مت بولنا میں ممی اوہ ممی ارے اوہ پڑوس والی آنٹی سنو تو جب میری امی جان مجھ سے نراس ہوتی ہے تو میں ایسے ہی تنگ کر کر کے اس کو حسا دیتی ہوں جب بہن تازہ تازہ برطن دونے سے فارغ ہوئی ہو اور آپ کہیں کہ دوست آئے ہیں اگر شائع بنا دو لے بہن اور بچارے بھائی ہائی تو مرد لوگ آپ کو یہ تصویر دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مرد کتنے نرم دل ہوتے ہیں بچارے بہت سکون سے رہتی تھی میں پھر ایک دن خالہ بن گئی اوہ اچھا اچھا تو یہ ہے دپٹہ اڑانے والا جادو جو مجھے کبھی نہیں آیا اور قسم سے بڑی کوشش کی ہے اید پر لیکن اس طرح کپڑے نہیں اڑے میرے لو جی گلے میں تالا کانوں میں چابیاں اس فیشن کو میں کیا نام دوں میسیج ڈیلیٹ فور ایوری بون کرنا تھا ڈیلیٹ فور می کر دیا کچن میں برطن دوتے دوتے کبھی یہ حرکت کی ہے لڑکیوں کمنٹ میں ضرور بتانا بھائی میں تو اکثر کرتی ہوں دنگ 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 استانیوں کے بیگ میں موجود اشیاء کس کس کے بیگ میں ایسا حال ہوتا ہے یا اس سے بھی برا حال ہوتا ہے اوے ماشاءاللہ بزرگوں کا ویٹس ایپ گروپ اللہ پاک یہ گروپ ہمیشہ سلامت رکھیں ہمارے بزرگوں کی لڑکیوں کچھ خدا کا خوف کرو یہ اس کام کے لیے تو نہیں ہوتا ہے بیگ سنیں ایک مسئلہ ہو گیا ہے کیا ہوا خیریت تھا وہ غلطی سے میں نے آپ کو جنید بنگالی کے شہر کو رستے سے ہٹانے والا وظیفہ دے دیا تھا ہوئی ہوئی یہی ڈراما کس کس نے دیکھا تھا یہ میں نے دیکھا ہوا ہے ایک لڑکی دھوٹھر کی ہفتے کی راہ صرف اے اور ویڈ ڈیجیٹل پر لو جی جب میں سونے کی کوشش کرتی ہوں میری نلائکی تو دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک کے جس گورنر عشرت حسین کو میں عورت سمجھتی تھی وہ تو مرد نکلا اور شمشاد اخصر کو مرد سمجھتی تھی تو وہ عورت نکلی تم کو کیا لگتا ہے غالب مجھے تو سرا سر چھونہ لگتا ہے جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے ذہن میں یہ آیا لو جی لڑکا آئی فون ایٹ کے لیے میں تو یہ والی کبنی بیچوں گا لڑکی اور میں یہ والی بیچوں گی فائنلی جب آپ کا نکاح کرش کے ساتھ ہو جائے میری ریسرچ کے مطابق لڑکیوں کو شادی کرنے سے زیادہ دلہن بننے کا شوک ہوتا ہے اہو می ان مائی ویڈنگ میں سو رہی ہوں جب بر رات آئے تو جگہ دینا یہ وندے گھر کا کرایا نہیں دیتے بجلی پانی گیس کا بل بھی نہیں دیتے اہو یہاں تک کہ کیبل انٹرنیٹ تک کا بل نہیں دیتے مگر آپ چینل بدلنے کی جرات نہیں کر سکتے ہیں میلی امی اگل فیش بک پر نجل آئے تو انہیں کہنا کہ میں ابھی تک شنگ میں ہی ہوں لے بھائی جب والدین آپ کے رشتے کی بات کر رہے ہو تو اس طرح شرماتے ہیں آپ لڑکی آج بیوٹی پالر جانا ہے لڑکا کیوں لڑکی اپر لپس بنوانے نا لڑکا تو صاف سا پول دونا کہ موچے کٹوانی جا رہی ہے جو لڑکیاں مجھے بائی کہتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے ابو کی جائدات سے میرا بھی حصہ لے کر دے یہ پوسٹ لڑکوں کے لیے تھا ضروری نہیں کہ جس نے موبائل کو پاسورڈ لوک لگا رکھا ہے اس کا کوئی چکر ہو سکتا ہے اس کے دوست بھی بغیرت ہو سکتے ہیں میسیج ریکویسٹ کولوں تو وہاں ایک الگ ہی دنیا آباد ہوتی ہے خود ہی میسیج کیا ہوتے ہیں خود ہی نراز بھی ہو جاتے ہیں کوئی مغروری کے تھانے دے رہا ہوتا ہے تو کوئی خوبصورتی کے گنگا رہا ہوتا ہے کچھ عوام خوددار بھی ہوتے ہیں جو ریپلائی نہ ملنے پر انسینڈ بھی کر دیتے ہیں کہ اب تو ڈائٹنگ کرنی ہے مجھے اسی دن گھر میں بھریانی بن جاتی ہے میری پکی والی ڈائٹنگ خراب کرنے کے لیے ہوئے ہوئے کیا وقت تھا کلاس میں جس کے پاس یہ والا باکس ہوتا تھا وہ ہمیں بل گیٹس کی اولاد لگتا تھا کہیں دیب جلے تو کہیں دل جلے لیکن ہم سے جب بھی جلے کبھی روٹی جلے تے کبھی سالن جلے ہم نے ایوی ایٹم بم بنا لیا اگر بورڈر پر گائیں کا ڈیری فارم بنا دے یہ پوسٹ لڑکو کے لیے کہ میں اکیلا بیٹھ کے نیو سنو تو آلو مہیں گے تماتر مہیں گے پیٹرول مہیں گا اور اببو کے ساتھ بیٹھ کے نیو سنو تو رکشے والے کے بیٹھے نے ٹاپ کیا پھر اببو کی نظریں کبھی مجھ پر کبھی چھتے پر کسی بچارے لڑکے کا دکھ ایک عورت ایک گھنٹے میں بیس روٹیاں بنا سکتی ہے تو چار عورتیں مل کر ایک گھنٹے میں کتنی روٹیاں بنائیں گی جواب ایک بھی نہیں کیونکہ باتیں ختم نہیں ہوں گی آج کی ایک اچھی بات غلطیوں کو درگزر کرو کیونکہ درگزر نہیں کرو گے تو محبت ختم ہو جائیں گے محبت ختم ہو جائے گی تو رشتیں ٹھوٹ جائیں گے رشتیں ٹھوٹ جائیں گے تو فاصلے بھڑ جائیں گے اور اسی کی وجہ سے پھر بکرا عید پر کوئی گوشت نہیں بیچے گا میرا کام تا سمجھانا باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے بھئی بڑے عید میں بھی کم دن بچے ہیں اور سناؤ لیتے ہوئے تو ہو نا وہ بتانا یہ تھا کہ اگر آپ کو موت نہیں پڑ رہی تو چینل کو سواب سمجھ کر سبسکرائب ہی کر لو تو میرے ویلے ویلے اور پیارے پیاری ویورز کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے میری اگلی آنے والی ویڈیو کا بے سبری سے بے چینی سے انتظار کر دیں اور میرے چینل کو سواب کی نیت سے سبسکرائب کر لیں بڑا سواب ملے گا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے با